بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کموں میں بیزی ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پودینے کو کٹنگ سے کس طرح سے گروہ کیا جاتا ہے میرے پاس یہ گملے میں پودینہ ہے اسی میں سے میں جو اس طرح کی ہیلدی سی تینی ہوں گی وہی کٹوں گی اگر آپ کے پاس پودینہ نہیں ہے تو خیر کوئی بات نہیں دس سر پر کا بزار سے خرید کے لے کے آ جائے اور اسی کو کٹنگ کر کے لگا لیں اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اب میں آپ کو کٹنگ سے کس طرح پودینے کو گروہ کیا جاتا ہے لگانے کا طریقہ بتاؤں مٹی میں میں نے کوکو پویٹ کو مکس کیا ہوا ہے اور کوئی بھی آپ کٹنگ لگا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈرائی مٹی میں نہ لگائیں بلکہ پانی ڈال لیں اور مٹی کو پہلے سے سوفٹ کر لیں تو پھر آپ کو بہت ہی اچھا حضرت ملے گا ڈرائی مٹی میں تو کٹنگ لگانی ہی نہیں چاہیے آپ اس طرح کی پودینے کے جو ہیلدی سی تینی ہوگی وہ لیں اور اس کے پتے کو آپ نے بہت نیچے سے آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی بلکہ یہاں سے آپ نے اسی اس طرح سے کاٹنا ہے یہ لیکن کیونکہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی لیوز نکلیں گے وہ انہی جگہوں سے نکلیں گے یہ بھی میں ضائع نہیں کروں گی بلکہ اس سے ہم چھٹنی بنائیں گے یہ میں نے پہلے سے ساری تینی سے یہ دیکھیں لیوز بالکل اتار دی ہیں اب اس میں ہم ہول کریں گے اور پھر ان تینیوں کو اس میں اتنا اتنا آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں کوکو پیٹ میں بہت اچھا زل ملتا ہے ایسے پودینہ جو ہے ہر طرح کی مٹی میں گروہ ہو جاتا ہے لیکن کٹنگ میں جو ہے تو آپ نے اسے اگر گارڈن کی مٹی ہے تو تو وہ بھی بہت اچھا اس میں ریزلٹ ملتا ہے اب میں اسے دوپ میں رکھ دوں گی آپ نے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بلکہ جب یہ مٹی ڈرائی ہو جائے گی تو اس وقت آپ اس میں پانی ڈالیں اگر بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو ہے یہ تینییں گل جائیں گے پھر پودینہ جو ہے زائے ہو جائے گا آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملے گا اچھا رزلٹ کے لیے آپ نے صرف یہی کرنا کہ اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی